موسیقی کیا وزیراعظم عمران خان نے ایک اور چھکا مارا ہے چین میں تقریر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ خیبر پکتوں کو ہمیں پانچ ارب درخت لگا دیے گئے حالانکہ منصوبہ ایک ارب درخت لگانے کا شروع کیا گیا تھا مزید کہا پورے پاکستان میں پانچ سال میں دس ارب درخت لگائے جائیں گے مزیراعظم کے دعوی کو پپلس پارٹی نے آڑے ہاتھ ہو دیا ساوک سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نیازی صاحب نے لکھی تقریر میں بھی سفید جھوٹ بولا نفیصہ شاہ بونی سیلیکٹر وزیراعظم کی وجہ سے ملکی ساکھ متاثر ہو رہی ہے مرتضی وحاب نے کہا چند ہزار درختوں کو اربوں درختوں میں بدل دیا بلین ٹری کے نام پر کرپشن دعویٰ پانچ ارب پودوں کا لگے ایک ارب بھی نہیں محکمہ جنگلات نے بنو میں دو ہزار پودوں کو دو لاکھ ظاہر کیا پارلیمانی کمیٹی کے آپوزیشن ارکان کا بنو کا دورہ اکرم درانی کا چوری بے نکاب کرنے کا دعویٰ بری طریقے سے اس وقت آپ نہ صداردی نظام دیا سکتے ہیں نہ اس ملک کا مفاد میں ہے نہ وفاق کی مفاد امپائر جو ہے اس ملک میں چلے میں صرف ایک ہے اور وہ ہے عوام جو بریت میں پاکستان میں عوام کی مرضی چلتی ہے جسی دھرڈ امپائر کی نہیں سیفیک پہ ہمیں بالکل کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے اور ہم اس حکومت کو کمپرمائز نہیں کرنے دیں ملک میں امپائر صرف ایک اور وہ عوام ہیں جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے تھرڈ امپائر کی نہیں صدارت نظام ملک اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے بلاول بھٹوگا جمہوریت کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنانے کا آزم کہتے ہیں جقین دلائے کہ سی پیک پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جو ہے آگے چل کے اور زیادہ پیچیدہ ہوگا اور کیونکہ جو کابینہ کی تشکیل دی گئی ہے اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے غیر منتخب افراد کو وزیر بنانے سے شبہات بڑھ رہے ہیں کیا ہم صدارت نظام کی طرف تو نہیں جا رہے سینٹ میں رضا ربانی کے سوال کہا سترہ غیر منتخب افراد کو وزیر بنا دیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے پارلیمانی نظام کے علاوہ کوئی نظام قبول نہیں کریں گے پارل گورنمنٹ کچھ خوش کے داخل لے پارل گورنمنٹ اپنا کبلہ جو ہے نا میں کچھ کہوں گا تو کہیں گے یہ پتہ نہیں این آروں مانگ رہی میں کچھ نہیں مانگ رہا بھائی جو کرنا ہے کرو لیکن لوگوں کا خیال رکھو لوگوں سے دشمنی نہیں دیکھو یہ جو ہے نا گاڑی چلتی بھی نظر نہیں آ رہی مجھے یہ دھکا سٹارٹ تو ہو گئی ہے اب رکتی کب ہے اس کا انتظار کر لیں وزیر علا سین مراد علی شاہ کا دعوہ کہا گاڑی دھکا سٹارٹ تو ہو گئی دیکھیں بند کب ہوتی ہے کچھ کہا تو یہ این آروں مانگنے کا الزام لگائیں گے میں آپ کیا آپ بند کمار کر رہے ہیں میں آپ کیا آپ بند کمار کر رہے ہیں پانچانے کے روز 2.10 پاوری ٹو آرڈر ویڈران ممبر آف سسپینٹ پنجاب اسمبلی میں بلدیاتی نظام کے بل پر ہنگام آرائی ڈیپٹی سپیکر اور آپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ عثمہ بھاری پیر شف رسول اور رانہ روف کے رکنیت موت تل آپوزیشن نے حکومتی ارکان کو بدتمیزوں کا ٹولہ کر آر دے دیا کپی حکومت کی ہیلس ایمرجنسی کہاں گئی صوبے میں نوزائدہ بچوں کی شہرہ اموات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہر روز 32 بچے مرنے لگے صحت کی سہولتیں ناملنے سے 333 خواتین بھی دورانے زچگی انتقال کر گئے اموات میں زلائن و شہرہ سرے فہرے رت و ڈیرو میں ایڈز کا حملہ محکمہ صحت کو کوئی فکر نہیں پندرہ بچوں میں وائرس پایا گیا تو کونسی آفت آگئی میڈیا کو کیوں بتایا ایڈز کنٹرول پروگرام کی پی پی ایچ آئی پر تنقید آغا خان لیبارٹری کی ریپورٹ بھی مانے سے انکار بنیادی کمیٹمنٹ تھی ہاؤسپٹل کو سیل کیا جائے مالکان کو فوراں سے پہلے گریفتار کیا جائے انکوائری کمیشن بنایا جائے اگر ہمارے یہ دو مطالبات نہیں پورے ہوتے تو ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہم اتوار کو بارہ بجے پروٹسٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے نشوہ کے والد کا مطالبات کی عدم منظوری پر دھرنے کا اعلان دارال سہت اسپتال کو سیل کرنے مالکان کی گریفتاری اور انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ نشوہ کے والد کی معاملے کو سیاسی رنگ نہ دینے کی اپیل پروٹسٹ میں بھی لوگ عودوں پر بیٹھے ہوئے جن کی ذمہ داری تھی میری تو ذمہ داری بھی نہیں تھی لیکن اخلاقاً ذمہ داری ہے میری کہ میں اس سیٹ سے ریزائن دوں اس انسان کو سیٹ پر آنا ہی نہیں چاہیے جس کے کریڈنچلز پورے نہیں ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل انکلینک اسوسییشن کا ضمیر جا گیا نشوہ کی موت کے بعد پہلا صیفہ آ گیا صدر پرائیویٹ ہاسپٹل اسوسییشن جنید شاہ مصطافی کہتے ہیں حکومتی ذمہ داران بھی غلطی تسلیم کر کے صیفہ دی عدویات کی قیمتیں آسمان پر حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے ساری ذمہ داری ڈالر مہنگی بیسلی اور ٹیکسز پر ڈال دی اپنے وزیر کو بھی کسی حد تک ذمہ دار قرار دے دیا حکومت نے تحریری جواب سرٹ میں جمع کرا دیا وزیر آزم نے قیمتیں کم کرنے کا وعدہ کیا تھا عوام کی دوہائی بربت پیشی پھر بھی نام ای سی ال پر سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے باہر جانے پر پابندی وزارت داقلہ نے نیب کی درخواست پر نام ای سی ال میں ڈال دیئے چین کا غیر ملکی مصنوعات کے لیے اپنی منڈیاں کھولنے کا اعلان چینی صدر نے ترقی پذیر ممالک کو تعاون بڑھانے کی دعوت دیتی شیر جن پینگ کا بیلس اینڈ روڈ فورم سے خطاب احزاد تجارتی معاہدے کرنے پر زور فورم سے روسی صدر اور ملائشن وزیر آزم کا بھی خطاب دو نہیں ایک پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا راول پنڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شیخ رشید کی لال حویلی مستثنہ کرا رکافتے لگا کر سڑک بھی بند کر دی گئی سازروں کی حکومت کے دوہرے میار پر تنقید شیخ رشید کی ریلوے بار بار رکنے لگی کراچی سے پشاور جانے والی خوشحال خان خٹک کا انجن لارکانہ میں بیچ پھاتک فیل ٹریفک بھی رک گئی مسافروں کے ساتھ ساتھ شہری بھی پریشان وزارت طوانائی کا بجلی بل نادہندگان کی جائداتیں کرک کرنے کا فیصلہ فہرستے تیار وزیر آزم ہاؤس نے 42 لاکھ ایوان صدر نے 49 لاکھ روپے کا بل ادا نہیں کیا کیا ایوان صدر وزیر آزم ہاؤس اور پارلیمنٹ بھی کرک ہوگی عوام کا سوا حکومتی اداروں اور کارپریشنز نے کرز لینے کے ریکارڈ توڑ دیئے روا مالی سال بینکوں سے 314 عرب روپے کرز لیا رمضان کا چاند پانچ مائی کو نظر نہیں آئے گا پہلا روزہ سات مائی کو ہوگا محکم موسمیات کی پیش کوئی وزیر برائے مذہبی امور کہتے ہیں کہ ایک ہی دن روزہ ایک ہی دن عید کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں سن میں انٹر کے امتحانات کا گیاروہ روز گیاروہ فرچہ بھی آؤٹ کشمور میں انگریش ٹو کراسی میں مطالع پاکستان کا حل شدہ پیپر سوشل میڈیا پر وائرنس شہزادہ ویلیم کا نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جیسینڈا آرڈن کے ہمراہ ٹرائز چرچ کی مساجد کا دورہ سانہے کے زخمیوں سے بھی ملاقات شہزادہ ویلیم نے کہا کہ نیوزیلینڈ نے دنیا کو بتایا کہ نفرت کا مقابلہ محبت سے کیا جانا چاہیے لال کے دروار میں دھمال حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے عرص کا آخری روز ظاہرین کا چادر چڑھا کر محبت اور عقیدت کا اصحار بلی نے گلہری گود لے لی بلی کی آگوش میں گلہری کے بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اور میری ویڈیو کیوں بنائی دبنگ خان حقیقی زندگی میں بدتمیز خان بن گئے سلمان خان کی مدہ سے بدتمیزی موبائل بھی چھین گیا